ووٹ کس کو دیں دہلی الیکشن کمیشن نے دہلی میں منیسپل کارپوریشن انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے دو سو پچاس نشستوں کے لیے انتخابات چار دسمبر دو ہزار بائیس کو ہوں گے ووٹو کی گنتی سات دسمبر کو ہوگی اس میں کل ایک اشاریہ چھالیس کروڑ گوٹر ہیں تیرہ ہزار چھے سو پینسٹ پولنگ اسٹیشن بنایا گئے ہیں اس الیکشن میں بیالیس سیٹے ایس سی کے لیے پچاس فیسہ سیٹے خواتین کے لیے رکھی گئی ہیں جس میں ایک سو چار جرنل اور ایک ایس سی خواتین حصہ لیں گی میں ہوں محمد ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درقواستے چینل گلدستہ معلومات کو سبسکرائب کریں اور بے رائیگن کو ضرور دبائیں ہندوستان میں جمہوری نظام نافذ ہے اس کے تحت اس جمہوری نظام کو چلانے کے لیے کوئی بھی ہندوستانی الیکشن رہ سکتا ہے ایسے موقع پر تمام امیدوار اپنی حقانیت کے وعدے کرتے ہیں لیکن عوام جانتی ہے کہ یہ انتقابی پروپیگنڈا ہوتا ہے اس لیے ہمیں ووٹ ڈالتے وقت اس بات کا خیال ضرور کر لینا چاہیے کہ جس امیدوار کو ہم ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں وہ ہمارا اپنا مستقبل ہے ہمیں ایسے امیدوار کا انتقاب کرنا چاہیے جو جھوٹ و فریب سے اجتناب کرے محض مالی منفعات دنیاوی لذت نیس جہا تلبی کے جذبے سے کھڑانا ہو اس کا مقصد صرف اور صرف قوم و ملت کی خدمت کرنا مظلوم کی امداد کرنا وغیرہ ہو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نہ اہل ظالم فاسق اور غلط آدمی کو ووٹ دینا گناہ عظیم ہے اسی طرح ایک اچھے اور نیک اور قابل آدمی کو ووٹ دینا سوا بھی نہیں بلکہ فریضہ شرع ہے حاصل یہ ہے کہ الیکشن والے دن ہمیں ووٹ ضرور ڈالنا چاہیے ووٹ ڈالتے وقت ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس امیدوار حق میں ہم ووٹ ڈال رہے ہیں اس کے حق میں ہمارا ووٹ خود ہی گوائی دے رہا ہے کہ یہ امیدوار میرے علم کے مطابق سب سے زیادہ مستحق اور دیانتدار ہے اس لیے ووٹ ڈالتے وقت چند باتوں کا خیال رکھیں کہ ووٹ ڈالتے وقت احتیاط سے کام لیں غلط جگہ مہر نہ لگائیں کیونکہ غلط جگہ مہر لگانے سے ووٹ ضائع ہو جاتا ہے جو کہ بہت بڑا نقصان ہے باہم مشورے سے خوب سوچ سمجھ کر ووٹ دیں محض اپنے تعلقات یا غیر شرعی دباؤ سے متاثر ہو کر ہرگز ووٹ نہ دیں جو امیدوار آپ کے علم کے مطابق ووٹ کا زیادہ مستحق ہے اسی کو اپنا ووٹ دیں جس امیدوار سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ زیادہ ہو اس کو ہرگز ووٹ نہ دیں اگر تمام امیدواروں کے حالات یقصہ ہوں جس سے زیادہ فائدے کی امید اور کم نقصان کا اندیشہ ہو اس کو ووٹ دیں روپیا یا کوئی مال لے کر ووٹ نہ دیں یہ بدترین رشوت اور حرام فیل ہے جاموریت میں ووٹر ایک اہم مقام رکھتا ہے اور ہر ووٹ کی بہت اہمیت ہے انیس سو چورانوے میں صرف سترہ ووٹوں کی اکثیرت سے گجرات میں وڑو درہ سے لوگ سبا کے لیے ایک نوجوان نے جیت حاصل کی دی اور ووٹنگ کے دن کو پکنک کا دن نہ بنائیں اپنے ملک اپنے ریاست کی بقا کے لیے ووٹنگ کے دن کو یوم جمہوریت کی طرح منائیں اور ایسے امیدواروں کے حق میں ووٹ ڈالیں جو دولت بٹوننے کی غلص سے نہیں بلکہ خدمات انجام دینے کے لیے آگے آتے ہیں الیکشن کا اعلان ہوتے ہی انگنت پارٹیاں اور امیدوار میدان میں آ جاتے ہیں اور سب کے سب غریبوں و پسماندہ لوگوں کے ہمدردی کا دم بھرتے ہیں سچ یہ ہے کہ ووٹ ڈالنے والے دن ووٹ ڈالنے والوں کی سخت آزمائش کا دن ہوتا ہے اور مسلمانوں کا تو خاص اور اصل امتحان ہوتا ہے حالانکہ مسلمان ووٹر پہلے سے زیادہ سمجھدار اور ہوشیار ہوئے ہیں اور وہ خوبی جانتے ہیں کہ کون سی پارٹی اور کون سا امیدوار ملک و ملت کے لیے بہتر ثابت ہوگا تو آئیے ہم سب اپنے ملک اپنے ریاست اور اپنی قوم کے لیے دعائیں کریں کہ چار دسمبر 2022 کو دلی میں ہونے والے منسپل کارپوریشن کے الیکشن سے ہر سو امن و آمان ہو ترقی ہو ہر شہری کو اس کا حق ملے اور زندگی خوشحال ہو آمین سم آمین آج بات اتنا ہی ایسی اور پر ویڈیوز کریں جو لے رہیے چینل گدستہ معلومات کے ساتھ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو دمائیں اور کمنٹ بوکس میں جا کے کمنٹ ضرور کریں اس کے ساتھ میں محمد ناصر اپنے چینل گدستہ معلومات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں شکریہ اللہ حافظ